ساکرہ رہے ہیں جناب سطح مسئلہ محفظ دلوشہ نامِ تجبیل نامِ قسال نامِ سلطہ نامِ حیرتی حجت ہے خدا امامِ زمانہ علیہ السلام ملانگ سلطہ ملانگ سلطہ خشون دل جہاں نامِ سلطہ ملانگ سلطہ ملانگ سلطہ ملانگ سلطہ ملانگ سلطہ دل مجھے عجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن ولی کل عجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت وليم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتا حسنہ ارزا کا تعویٰ وطمتِ اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعال محمد وحجل فرجا عال محمد میرا رحمان رحم اللہ امام زمند زہو اجتاجی فرما بہت بڑی دعا ہے بہت بڑی آمینہ کو میرا اللہ بقیت اللہ دے زہو اجتاجی فرما میرا رحمان اللہ بقیت الاتحاد دے زہو اجتاجی فرما بقیت اللہ العظم دے زہو اجتاجی فرما منتقم امام دے زہو اجتاجی فرما وارثِ بقیت دے زہو اجتاجی فرما میرا اللہ عزتِ سیدہ دست کا امام احسر دے زہو اجتاجی فرما خلیفت الرحمان دے زہو اجتاجی فرما امام انسو وجان دے زہو اجتاجی فرما میرا رحمان رحم اللہ عزتِ علی اسکر علیہ السلام واری اکبر علیہ السلام بالخصوص حضرت عمیر قاسم علیہ السلام وابد فضلی لباس علیہ السلام جمعی شہدائی کربلہ دی اس وقت سرگا بالخصوص حضرت شہدائی حضرت امام حسین علیہ السلام عزمتِ صدقہ میں اللہ میرے شہنشا دے زہو اجتاجی فرما وارثِ اسلام دے زہو اجتاجی فرما وارثِ قرآن دے زہو اجتاجی فرما وارثِ ایمان دے زہو اجتاجی فرما کامِ الکفرِ وَتُویان دے زہو اجتاجی فرما دعفع ظلم والعضوان دے ظہور اچھتا جیل فرما میرا اللہ رزتِ عمیر المومنین علیہ السلام دا صدقہ سن وقتِ امام رادیدار نصیب فرما وقتِ باعثات اقرب نصیب فرما بہت بڑی دعا کر رہے ہیں میرا اللہ اول تو آخر جتنے ظلم مرد جتنے گنیاں بزارت جس جس مقام مومنین و ممنات اور مخلوق جو بھی نظر نہیں آ رہی میرا اللہ کسی اتنی دیر تک معاوت نہ آ رہے جب تک بار ہوا امام اسے راضی نہ ہو جائے میرا اللہ عزتِ سید و شہداد اید دے دعا من دے میرا اللہ بیمار مومنین سہتِ کامل و آجدہ اتا فرما عزتِ امیر المومنین علیہ السلام دا صدقہ ایک مومن چار سال بیمار ہے گوھر اباس اٹھ سال دی عمر اچھا زندگی سہت دی میرا اللہ عزتِ امیر المومنین دا صدقہ میری نہائیت بات جوہل اترام امیر المومنین علیہ السلام اور میرا اللہ ایک عورت علیل ہے عزتِ امامِ اسب دا صدقہ اس مومنن شفاہ اتا فرما حیدر علیدی والدہ علیل میرا اللہ سہتِ کاملہ و آجدہ اتا فرما میرا اللہ جتنے مومن بیولادن امران لن اولادن علیہ السلام اتا فرما اور جتنے جتنے مومنین اس وقت دن تھے دعا من دلچ موجود ان زبان تھے سارے اندھی طرفوں بارگاہیں امامِ اسب دویش کردہ میرا اللہ کو بیمار ہے تو شفاہ تا فرما بے گھر ہے تو گھر تا فرما مشکل اچھے تو مشکل آسان فرما کوئی مشکل ہے پریشانی ہے اس ندور فرما میرا اللہ عزتِ صحب العمر علیہ السلام میرا اللہ کائناتِ الارض جتنے جتنے مومنین جتنے جتنے عزداری ہو رہی ہے میرا اللہ اس لحفاظت فرما بات میں جروسانی محافظت فرما ملک محمد صاحب دے والدین دے درجہ بلند فرما حاضرین دے مومین دے درجہ بلند فرما میرا اللہ عزتِ حمیر الممرین علیہ بن عبی طالب علیہ السلام بہت بڑی آمین اکھائے میرا اللہ ممرین مکربلہ دے زارت نصیب فرما سامرہ دے زارت نصیب فرما آزمین دے زارت نصیب فرما آج دی رات دے دکھان دے زمان دے صدقہ میرا اللہ نجفِ شرف دی زارت نصیب فرما مکہ و مدینہ دی زارت نصیب فرما اور برخصوص ملک شام اچھ فاتح اسحام و سلام نصیب فرما اور جتنیا دعاون میرے اللہ تمام دجائزہ جاں پورے فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الہلی العظیم برحمت اکیاء الرحم الرحمین سروار قولیت ادوان اجازت ہے جب اس کو بودہ آغاز کریے عشرہ محرم الحرام نومی اور آخری مجلس موضوع ہے معرفت امام زمانہ تو چند منٹ ایک نتیجہ جناب کے کوش بزار کر کے اور اندے بعد جو کہت مسائب کی رات ہے تو مسائب بھی پڑنا چاہنا لیکن اس مسائب دوارس دا تذکرہ ہے جس امام نے اس ظلم بھری دنیا نو عدل دنال پر کرنے عدل دنال بھرنے سفیدہ تذکرہ ایک نتیجہ تولی بارگاہ پہنچانا چاہنا میرے مالک تظہور بیت اللہ دچھتے ہو سی سورہ حجرات اچھ خالق ارشاد فرمارے یا ایوہ اللہزین آمانو توجہ چانا لا تقدمو بین یادی اللہ ورسولہی وطاق اللہ ان اللہ سمیعن علیم خالق ارشاد فرمارے اے ایمان والو کبھی اللہ کے آگے کھڑا مت ہونا یا ایوہ اللہ اے ایمان والو سورہ حجرات اے ایمان والو کبھی اللہ کے آگے کھڑا مت ہونا ورسولہی اور اس کے رسول کے آگے کھڑا مت ہونا وطاق اللہ اور اللہ سے دردتے رہنا ان اللہ سمیعن علیم بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ سب جانتا بھی ہے میرے محترم شیعہ سنے بھائیو اے تو سمجھا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدن رکھ دیں تو بادشاہ نماز پڑھ رہے ہوں میں تو حکم آیا کہ اس کے اگے کھڑا نہیں ہونا تو اے بات تو سمجھا رہی ہے بیڑا خالق ارشاد فرمارے لا تقدم و بین یادی اللہ کہ کبھی اللہ کے آگے کھڑا مت ہونا تو اس کیا مراد ہے اس دی سمجھ نہیں گئی تو میرے محترم سامین یاد رکھنا اے تفسیر تسنہ تفسیر ہے اس دی تفسیر اس وقت مل سی جدہ قائم دوزہو کعبہ دیچھتے ہو سی تھوڑا جن بیدا رکھنا اور پڑھ لے کے ساہبان تشریف فرما اور تو نتیجہ دینا ہے یہ دی مجلسے میرے شیعہ سنوی بھائیو یاد رکھنا اللہ انا دے فیل اپنا فیلہ کام ایک کرن اللہ دے تو سنی کیتا میں کیتا پوری توجہ چانا اور یاد رکھنا جدہ اپنے مولا دوزہور ہو سی اور بیت المقدس دے قریب جدہ صفحہ لگ رہے ہیں ہو سی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بھی آمد ہو سی تو صفحہ لگ رہے ہیں تو امام حصر عیسیٰ علیہ السلام موٹے سن یبنا مریمہ تقدم علیہ السلام اے مریم دے بیٹے اگے آؤ تے نماز بڑھاؤ پتہ نہیں کون سمجھے اللہ ہی نہ دے فیل لوں اپنا فیلہ دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجائے کے اگے جان دے دو قدم پچھاٹ کے اکھے سن کائیں میں تیرے اگے کھلو کے جماعت کے میں کراما تیرے نام نے دی حدیث سجے جات کھلو تھی ہے اولونا محمد اوز زبان ہوں گے بے زبان ہوں گے اولونا محمد و آخرونا محمد و حوصتونا محمد و کلونا محمد پھر اسی کے زوری بھائیوں اور باب مجھے نترکنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قدم پچھاٹ کے کہیں کہ یبنا رسول اللہ قیفت اقدم میں تواندے سامنے اگے کھلو کے نماز کی میں پڑھاوا لَمَّا عَمَرْنِيَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ مَنْ کِتَابِجْ فَرْمَایا لَا تُقَدْدِمُ بَيْنَ یَادِهِ اللَّهِ کبھی اللہ کے آگے کھڑا مَتْونا پہنچیں گے بھائی پہنچیں گے بھائی کبھی اللہ کے آگے کھڑا مَتْونا یَنِهِ سَبَا کرے تیرے بے خلوڑا ہی جیے جیوے اللہ بے سامنے بُلَدْنَ عَلَىٰ جَنْسَ مَجَدْهِ اللَّهُ مَحْمَدْ اللَّهُ مَحْمَدْ صَلِحْلَىٰ مُحْمَدْ پوری توجہ چاہنا محترم سامنے تو آٹے اور میرے مولا دن چار وزیر چار وزرائن امام احسر علیہ السلام دو زمینی بھائی پیریہ لے پاسے دو زمینی دو آسمانی جیڑے زمین تن او خضر و علیہ السلام جیڑے ہر خبر مولا دی بارگاچ پہنچا رہے ہیں او خضر و علیہ السلام یاد رکھنا خضر و علیہ السلام وزیر کیون جارہ سنو دے جاؤ محترم سامین خضر و علیہ السلام ابدن خالق نے فرمایا کہ میں ہر نبی ایک کتاب عطا کی تھی اکثر رسولاں کتاب عطا کی تھی جناندی تعداد ہے ایک سو چودہ اللہ فرما اے خضر و علیہ السلام میں اپنے محبوب محمد ایک کتاب عطا کی تھی اور صورتہ ایک سو چودہ عطا کی تھی یاد بولوی اور دن قرآن یا پیارے یعنی صحیفہ دے بدلے چھوٹی صورت اور کتاب دے بدلے بڑی صورت اے خضر و علیہ السلام میں اس محمد مصطفیٰ انہیں ایک صورت عطا کی تھی یہ صورہ فاتحہ اور اس صورہ فاتحہ دے اندر کل کائنات علم بندے تو خضر و علیہ السلام نے سرسعید اجرکیا کہ الہی سنت تو صورہ فاتحہ تعلیم فرما خالق آکیا میری محبوب دتوفے تو ان کی میں دیمہ کوئی نہ سجدے سر رکھ کے رونا شروع کی تا تو خالق دعوا بے روو نہیں ایک خور کم کرو مہتون آپی حیات پتا دینا تھوڑا تھوڑا تھکاوڑ دا لگتے تھوڑا مجمع تھوڑا تھکاوڑ دا سکا رہے لیکن نتیجہ ہے اسے انہوں جارا کھلے متے قبول کر لینا تاکہ پڑھیاں بھی یہ مجلسہ کسے پاس سے لگ جامنے تو تسی نال لے کے جاگو خالق نے فرمائے آپی حیات پتا دس دینا تسی آپی حیات پی لو اور محمد دور تک پہنچو اور پھر محمد مصطفیٰ دی کچھاریے چلے جانا میں تو فدس محمد اگر مصطفیٰ تونتا کر دے وے تو اختیار رکھ دے اور اللہ نے آپی حیات پتا دیتا اور خضر و علیہ السلام نے آپی حیات پیتا اور سوال کرو میرے تجوانوں کہ آپی حیات کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو اللہ نے پانیاں دے سامنے علی و علی اللہ دے ولایتوں پیس کیتا جس پانی سب تو پہلے علی و علی اللہ پڑھے اللہ آپی حیات بنا بھئی کیا بات ہے بھئی زندہ بات ہے مولوزم کی در بھیر بانی بھیجا اللہ نے بسم اللہ حضر وآلہ وسلم اکبلہ جنارہ ملکے ہے زندہ بات ہے اللہ نے اس آبنو آبے حیات بنا دیتا ہون جرہ سلام پڑھو اپنے بار میں امام دا امامِ اسر علیہ وسلم دا سلام اسلام علیکی این الحیات اے زندگی کے چشمے سلام پڑھو کرو نا جنار تو محترم سامین خضر وآلیاس نے آپی حیات پیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تک پہنچے اور جدو رسول اللہ دے دور تک پہنچے تو رسول اللہ دی کچھاری مدیمہ لگی ہوئی مسجد نبی خضر وآلیاس آئے سلام کی تا رسول اللہ دی کچھاری جبہ گئے جی سور فاتحہ اے نہیں سمجھے تکلا جملہ سمجھو رسول اللہ نے سجد کبیوے کے فرمایا اینہ اینہ علی ابن امین آگئے آئے 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 درمانی جی لبے یا رسول اللہ دے فرمایا علیہ یا علی خضر وآلیاس نو سور فاتحہ تعلیم کرو اور حق بھی تسی ہی رکھ دے ہو تو علی علیہ السلام نے خضر وآلیاس نو سور فاتحہ دی تعلیم دیتی اور خضر وآلیاس نے اسے مقام تے سرسیدت رکھا کیا بار الہ اگر تُو سن ولی اور نبی نبی بنا میں ہا ساڑھے بست اے عزاز ہی بنا ہا کہ سن فاتحہ علی پڑھائیے جنہیں معظومات صبر کر رہے بنا جنہیں بربانی ملک صاحب ساتھ بست عزاز ہی کافی ہا کہ فاتحہ علی پڑھائیے تو جو دعا کہ فاتحہ علی پڑھائیے تائید حق قدع ہوئے محترم سامین فاتحہ علی نے پڑھائیے تو خالق دا واضح فضل علی سگر تو علی دے پار اے معرفت ہے تو وقت جالت تم وزیرین ابن حل قائم جاؤ میں کون قائم دا وزیر بنا دیتا زندہ بات بھئی زندہ بات حیدری حیدری حلی 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 خدا حلی حلی ربائیاں دی حاضری ہو گئی ایک کو مجلس باقی ہے اور دھیر سارا پڑھنا ہے اسے وجہ پندرہ میٹ پہلے بیمبر پہنچے آم تاکہ کوئی نہ کوئی شاہ حوالے کر جاؤ تسی بس سن دیا اور میں نتیجے دیں دا آم مہترم سامین یہ دو وزیریں جڑے زمین تھیں خیجر و الیاس ان برادرانہ نے لے سننا دیں کتابوں چھو مل دائیں کہ جتے خیجر دا تذکرہ ہوئے اتھے خیجر تے سلام کرو سلام بھئی کیوں کریے سلام کیوں کریے تو فرمایا چونکہ جس جاتے خیجر دا تذکرہ ہوئے اس جاتے خیجر موجود ہوں دے جاتے خیجر دا تذکرہ ہوئے اس جاتے خیجر پہنچ دے تو منزمان نے سمجھ نہیں آئی وزیر پہنچے تو تاجب نہیں امیر پہنچے تو تاجب ہے اے کچھلے بندے نہیں بھول رہے بھئی خیف کہتا ہے حلی علی اللہ حد 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 ہی دران فرماؤے وزیر وزیر پہنچے تو تاجب نہیں تو جیڑا خیجر دا بھی امیر ولی اللہ سرو تو یہ دو وزیر جیڑے زمین دیاں روز مرہ دیاں خبران مومنین دے معاملات مشکلات دعاوہ سارے نظام اے امام دی کچاری تک پہنچان دے اور یاد رکھنا ہر سب جمعہ عرشتے ایک اجتماع ہندہ ہے ہر سب جمعہ عرشتے ایک اجتماع ہندہ ہے جس ج کل معصوم ہند دل خوش ہوئے بھئے اللہ ایسا سردار اتا گی تو تائی دا قدا کرے اور اس بزحمد سدالت قائم آل محمد کر دے اور ہر ہفتہ دا حساب نظام امالک پہنچ دے اور لیلت القدرج پورے سال دا نظام فرشتے لے کے امام اصر علیہ مسلام تے اتر دن اور یاد رکھنا ہیہ حتی مطلع الفجر تمراد ظہور قائم محترم چامین دو ان زمین دے وزیر خضر علیاس دو ان عرشت وزیر زمین تے خضر علیاس عرشت عیسی عدریس یاد رکھا ہے تو آل امام دعای ندبہ پہ جا کے پڑھنا امام جمیں زمین آلین تے حجت ان عرش آلین بھی حجت نفس اللہ بن کے اللہ دا مظہر بن کے یعنی جتنیاں مخلوقات آسمان اور خلاچ راندین انہاں دیتے بھی امام حجت ان انہاں او جڑی خبران او جڑی عدریس دیجئے عیسی چوتھے آسمان تھے عدریس چھٹے آسمان تھے حالانکہ اولیل عظم رسول عیسی ہن عدریس نہیں صاحب کتاب حضرت عیسی ہن عدریس نہیں اولیل عظم رسول عیسی ہن عدریس نہیں تو آخر اللہ نے عدریس علیہ سلام چھٹے آسمان تک کیوں بہایا وہ بھی ذرا ندنام حضرت عدریس علیہ سلام پڑھے لکھے طلبہ سرچوے سب تو پہلے جس نے کلم بنایا وہ بھی عدریس علیہ سلام ہیں اور اگر کلم بنایا تو کلم نال کچھ لکھے بھی ہو سی جس وجہ تو کلم یاد رہا تو حلالی یاد رکھنا عدریس نے کلم بنا کے پہلے لکھیا علی اور کائنات جس سلے ہوئے کپڑے پائے کپڑا سی کے پایا جس نے وہ بھی عدریس علیہ سلام ہے کپڑا بنایا بھی سب پہلے حضرت عدریس علیہ سلام اور سلائی بھی حضرت عدریس علیہ سلام نے کی تھی تو اللہ نے چھٹے عرصت بلا لیا چھٹے آسمان تے بیٹھے جو ایک دن خالق دا آواز ہے عدریس کیسی گزر دی پہ یہ الہی یہ تھے بھی تیری عبادت کر رہے ہیں جو زمین تے ہون دا ہم تا کس سکھا دے ہم علی کی میں لگے ٹرائل ملائکہ دیداد آ رہی ہے جو سنن دیتا کر رکھ دا ہوتا عدریس علی نے خالق مرز کی تا الہی کپڑے تو ڈھیر سارے بڑھ گئے کس ان بوا کے وے دیئے نہیں تو خالق دا آگا ہے پھر جنتی سردار بوا کے دیا جڑ علی دا خواہ حلال کر دا جا عدریس اللہ نو آ کیا حسن 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 نے سریا ماد کولا کیا دن ہم سارے کپڑے بیویہ کہیں دریس بھیر آئے 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 تو میرے مولاد بسم اللہ آئے 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 تو میرے مولاد چار وزیریں دو زمین تھے دو آسمان تھے امام زمانہ علیہ صلی اللہ وآل بادشاہ جدہ مکہ چون نکل سن جدہ خبر پہنچ سی مکہ اور مدینہ درمیان زنین دھنس ویسی اور میں گزار سکیتی کہ نو اور دس محرم دی رات ہو سی آج جلی رات خدا کرے آج جی مالک دزہور ہو جائے آج جی میرے مولا دزہور ہو جائے الہی آمین تو امام اثر نو اور دست دن چڑھ سی دنیا دی ہر زبان اثر اپنا پیغام نصر کر سیں اور یاد رکھنا آسانیاں پیدا ہو سیں یعنی فاصل سمٹ ویسے مولا دہ پھر سی تو عقل کامل ہو سی کر دے سیں کہ امام دے ظہور دے دورج ہمام اور حجام نی ضرورت نہ ہو سی امام دے ظہور اتنا طویل ہو سی کہ اللہ ایک ایک مومنوں ایک ایک ہزار بیٹا عطا کر سی ایک ایک ہزار بیٹا پھر دورہ ہوں اللہ ہر مومنوں ایک ایک ہزار بیٹا عطا کر سی شاید کچھ بندے پریشان ہوگئے انہیں دو چار پتران دے تا خرچے پورے نہیں ہندے تو ہزار بیٹے تا بھئی یاد رکھے دیڑا عطا کرے سی خرچہ بھی دے سی تو میں تو تاریخ کچھ دے ماں کہ ہزار بیٹے نو برورش کے سر کرنے جنہی کپڑے اگر بچہ دنیت آیا تو ایک دفعہ مالک دے دورج امام اصر علیہ السلام دے دورج ایک دفعہ بچے نو کپڑے پواہ دے پھر جیوے جیوے بچہ جوان ہندہ ویسی لباس نال نال ہندہ ویسی جن خوش یہ مولا دیشائی دیو ضرور بولے اور اسی دا مولا رنگ دے خائلہ آج گھالا پایا تو کھل سفید کھل سفید تو اگلے دن پھر رنگ مولا کیوں ایسی قائم فرمیس سن تُو اپنی چاہتے خیال کر دے رہی کپڑے درہ تیرے مطابق تبدیل سالج دو دفعہ یا سالج دو دفعہ مومنین دے گھردہ پورا سامان تبدیل کیتا ویسے سالج دو دفعہ یعنی گھردہ پرانا جتنا بھی سامان وہ سارا مولا دی طرف ہوں یعنی سالج ہر چھ ماہ بعد گھردہ پورا سامان تبدیل ہو سی امام دی طرف ہو سی خرچہ مالک برداز کر سی اور جتنا بھی پیسہ دنیا ایٹم تے اور ہتھیارہ تے صرف کر رہی بلکہ زائع کر رہی صرف ایک دوسرے دی دشمنی دی وجہ تو کوئی ملک دوسرے تے حملہ نہ کر دے تو امام ایسر اللہ سلام دی فلاح بہبود تے لگ سی جتنا پیسہ ایٹم تے لگ رہے دنیا ہر سال جا کہ چورستے آلے پاس یعنی سڑک آلے پاس جڑے لوگ گھر آلے درواز سڑک کل کھل دیں مولا بند کرا دے تا کہ کوئی مسافر پریشان نہ ہوئے خوش ہو جوانوں ایسے دور کی تو آوے جتنے بھی یورپین جتنے بھی انگریز ان وہ سارے خطوط پڑ کی تو مال کیا چھان دے مکان دی چھات دا پانی اگر گلی چھان دوسی تو امام بند کرا دے سا اے 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 امام اصر علیہ السلام اور جیڑیاں مساجد اور عبادت گاوہ رستیاں دے وچ بڑی ہوئی جس دی وجہ تو مسافران تکلیف ہون دی مولا منتقل کر دے سا امام اصر علیہ السلام انہ منتقل کر دے سا اور اتنا ایک امن دور ہو سی کہ کوئی سب بچھو کوئی بھی حشرات الارض ڈنگ نہ مار سکسی اللہ تمام زہریل حشرات زہر واپس لے سی میں ایک جملہ کہا شاید میں لکھنا چاہیے اللہ جس قائم دے اللہ دشمن علی کی مر بولو یار سمی دار میں بھولتے ہوں علی 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 اللہ نعر حی ری خدا جن کی در آس یا علی خدا جن در آس جانتے ہو نا جو مولا دی شیع آگئے ہیں میرے امام اصر علیہ السلام دہ ظہور بلکل قریب اور پھر امام اصر علیہ السلام مکہ ویچ اپنا گورنر مقرر کر سن مکہ ویچ گورنر مقرر کر تو بعد میرے مولا مدینہ لے پاس سن روح کر سن اور مدینہ دے حالات مکہ تو بہتر ہو سن اور پھر امام اصر علیہ سلام دنہ لشکر سن 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 اور مہترم سامین جدہ مولا مدینہ پہنچ تو مدینہ جا کے مولا مدینہ پہنچ انتو بعد مدینہ اپنا گورنر مقرر کر سن اور پھر مولا مدینہ گورنر مقرر کر انتو بعد امام اصر علیہ سلام اراق اسے اراق کچھ دن رہن دے بعد امام اصر فلسطین دہ رخ کر سن اور جدہ امام اصر علیہ سلام فلسطین پہنچ سن بیت المقدس پہنچ سن جس بیت المقدس بھی آخ نیا بیت المقدس جدہ مولا پہنچ سن تو اڈھائی لکھ دا لشکر مولا دے ہمرا ہو سن اڈھائی لکھ دا لشکر مولا دے ہمرا ہو سن قد قامت سلا آواز آرے ہوسی پہلے مسلط روح نماز خود موجود ہوسی اللہ کرے سلش کرے تسی بھی ہو تو میں بھی ہوا امام اصر علیہ مسلط کھلو کے سورج علیہ پاس سے ویک رہے ہوسی ہر کوئی سورج علیہ نہیں ویک سکتا لیکن امام سورج دیا کے چک پا کے کوئی مشاہدہ کر رہے اسے تو پورا اڈھائی لک دا اڈھائی لک لش کر ہو بھی سورج علیہ سی مولا کیا بیکھ رہے ہو تو کا information کوئی آمن آلہ صدقے میر باندی قبول فرمارے میرا مجمال حمد اللہ کوئی آمن آلہ تو سورج دے سنٹر ایک دروازہ کھل سی اور اس دروازے تو لے کے بیت المقدس تک سیڑھی یا لگ سن پتہ نہیں کون نے جڑا بولے اور اس چھڑکی دویچوں عیسیٰ ظاہر ہو سی آئے 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 خدا زنگی درات فرماوے صدق بھولی بھر کے جا اس چھڑکی دویچوں حضرت عیسیٰ ظاہر ہو سی پانی نچڑ رہا ہو سی آنا سورج چھویں یعنی جس سال آج بھی جس دی حرارت اتنی ہے کہ کروڑا میل زمین تو دور بھی جس دی توانائی محسوس ہوں دیئے وہ سی چھوئی ساسی تو پانی نکل رہا ہو سی اور اس دی تائید پھر سائنس نے آئی دے ڈورج کی تھی کہ سائنس آ دی کہ سورج پانی جمع ہے سورج مردز برف جمع ہوئیے بھئی سمجھ نہیں ہے یہ باون سورج جلا رہے ہے اپنا سینہ تھنڈا رکھ رہے ہے گھرتا ماتمی بھی سمجھ آئیے ماتمی اپنا سینہ تھنڈا رکھ رہے ہے دنیا جلا رہے ہے میرمانی جی میرمانی ملک میرمانی جی خدا زمین کی طرح تو جو ہے جو میں پھر آگ دینا مقرر نہیں کبلا مہیندی بدلے تو ایک ہور جملہ ماتمی ان کو فق دے دینا سائنس آدھی اگر دل لالے مقام تے تین تو سات اور سات تو چودہ دفعہ اگر زور نال ہاتھ مارو تو دل دی دھڑکن رکھ سک دی پیشو پھٹ سک دے دل تے دباؤ آمد دی وجہ تو دل رکھ سک دے اور انسان دی موت ہو سک دی سائنس نے دعویٰ امریکت کی تا ماتمی کربلا سن لیا ماتمی مول دے میرے راز میرے بانی ماتمی نے سن لیا تو سائنس انہوں بھی پتا لگ گیا کوئی ہے جی جیڑا چیلنج کر رہے تو سائنس بھی اپنے سارے تجربات لے سائنس بھی پہنچی نیاز بیک دے اندر اور ماتمی بھی پہنچ آ تو سائنس نے اپنے کیمرے فٹ کر لے توجہ تو ماتمی نے بھی کمیز اتار لیا آہا تمام ڈسکوریز چینل انہوں نے نظر رکھ لی کہ ہونے ماتمی ماتم شروع کر رہے تین تو سات حد سات تو چودہ دفعہ سینے تھے ہاتھ لگ سی دھڑکن بند اور موت واقعہ یاد رکھ اترے علی حد ماتمی اٹھ دیان آلی کراس کر گیا تو سائنس تھوڑی جی پریشان ہو سائنس آگے بھی ہو سکتے اتفاق ہو سکتے بڑھ لک ہو سکتے اگ تعداد وجہ پھر ماتمی تعداد آئی تو چودہ لی حد بھی کراس ہو گئی تو سائنس پریشان ہوئی کسے تجربے کوئی کمی تو نہیں رہ گی نہیں سارے تجربے بھی پورے لیکن ماتمی انہ کی ہو سکتے اس ماتمی نو ماتمی بھولے بھی میرے نام جس دیں خدم ہی زمین تو نہیں پھٹک دے تو سائنس نے فاکس کی تا توجہ چان اور جدو نگاہ کی تھی تو ماتمی ہاتھ سینے تے مارتا جا رہے سائنس آکے بھی ماتمی کھلوتا جس پھٹ گئے سینے چو خون نکل رہے یہ تو ضرور تھوڑی دیر تے بعد مروے سی زرہ قریب کرو توجہ زم کی تا سائنس قریب آئی تو کہ وے کیا ٹیشو پھٹے ہو پھٹے ہو ٹیشو آتے پھر مار رہے مار زدبر ایک نال کسی تے لانت کر رہے ہے خدا جن کی درازت ماتمی بولے بھئی ستا ستا علی علی اللہ واج بن آر اے حید علی تو کسی تے لانت کر رہے توجہ تو ماتمی سینے تے ٹیشو پھٹ کے خون نکل آیا تو سائنس پریشان ہو گئی یاد رکھے حسین ہر دور سائنس نو ہرائے یاد رکھ دیوے سائنس لا علاج کر دیے کربلا علاج کر گھر بھیج دیے توجہ توجہ سائنس لا علاج کر دیے اور کربلا علاج کر شفا دے گھر بھیج دی دی تو ہون سائنس گھمرا گئی اور سائنس بھیج دی رہی سائنس آگیا کہ ہونے موت واقع سی لیکن ہاتھ کراس ہو گئی ٹیشو بھی پھٹ گئے جلد بھی پھٹ گئی اور دیل دی دھڑکر دے قریب چوڑ بھی لگ رہی لیکن مات میں نہ لرزش نہ جنبج نہ کپ کپی نہ موت پرشان نہ زندگی نہ فکر اس لی پر زندگی حسین سا حسین عزت حسین حریص حسین زامر حسین نجات حسین حلالی یاد رکھائے زائنس ویدی رہی مات 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 نماز مکمل کر کے مٹی تپے کے لگر حسین کر کے اپنا تمیز پا کے علی علی کردہ گھر جو رگیا سائنس انہوں پتہ لگیا سائنس ہو رہ حسین 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 بسم اللہ مل گہندر تو اس کھڑکی دے بچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورج دی کھڑکی جو ظاہر ہوئے اور سیڑیاں بیت المقدس تک لگیاں ان اڑھائی لک دلس کر امام آسر کلوت سوالک دلس کر ایک پاس سوالک کھڑے سوالک کھڑے غدیر تے صرف سوالک کھئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورج چون آمد ہو سی تو بیت المقدس آت سین تو شریعت آدھی کہ جی باروں آوے وہ گھار آلے تے پہلے سلام کرے تو عیسیٰ علیہ السلام سلام کر دو میں آکے گلے لگ سین توجہ تو اس وقت عیسیت کرسینٹی امام عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف پروپو گنڈے کر رہی ہوسی تو ہون عیسیٰ عیسیٰ دور سین کہ عیسیٰ دا ظہور ہو گئے پہلے امام عیسیٰ مخالفت کر رہے ہوسیٰ بعد ہی پتہ لگ سین کہ ظہور ہو گئے عیسیٰ اور عیسیٰ آئے ہی اتھے جتھے قائم ہون عیسیٰ پچھو پوشن میں بیکھئے معاملہ کیا ہے معاملہ کیا ہے عیسیٰ دور سین کہ عیسیٰ آئے ہی اتھے جتھے قائم آؤ بیکھئے عیسیٰ کیا کر دیں قائم کھول آئیکن جدو عیسیٰ یگا سین تو منظر عجیب قائم دے قدم عوشن عیسیٰ دے سار آئے ہی عیسیٰ علیہ السلام دے سار ولی الاسر دے قدم تو اس بات انہوں بھی فقہ چواج حل کرنا چاہنا بعض بندے انہوں بعض بندے آکھر لگ پہنے لو جیے کیوں ہو سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سار دے امام دے قدم تو یاد رکھنا اللہ اسے امام دے اپنا قانون تبدیل کر سی کہ آج تک نبوت دی امامت وزیر رہیے آج نبوت وزیر امامت امیر آوزر فقہ تو کسلی فقہ کے آدھے کہ جدوں ایک مسجد دو پائد عالم اکٹھے ہو جامے اور فیصلہ نہ ہو رہے ہوئے کہ اگے کھلو کے جماعت کون کرائے تو پھر فقہ تو پچھئے کہ فیصلہ کس طرح ہونا چاہیے تو فقہ دیئے کہ جدہ ایک پائد دو عالم اکٹھے ہو جامن اور فیصلہ نہ ہو رہے ہوئے کہ اگے کھلو کے جماعت کون کرائے تو سب تو پہلے دعا چھوئے بیکھو کہ علم القرآن اچھ بلند کون ہے علم القرآن اچھ بلند کون ہے میرے تو قائم علیہ السلام دی زبان عربی ہے قرآن بکی میں بتا لگا رسول اللہ نے فرمایا زبان ہوئیے فرمایا اے قرآن اے حدیث زبان تو اک زبان تیرے کل کڑا پہ ماننے جو تین بتا لگا اے قرآن اے حدیث امین فرمایا نا صادق فرمایا نا بھئی اے قرآن اے حدیث زبان ہوئیے اے اوہی زبان اے قدی علی دے موچ ریکھی پھر حسن دے موچ پھر حسین مولا دے موچ اور پھر ٹھڑ دی ٹھڑ دی دو سو پچھ بن جا ہجری حسن اسکری تو قائم دے تہننے چاہیے تو علم قرآن اج بھی امام زمن حضرت عیسیٰ نا لگ بلند فکادی گردوں میں علم قرآن برابر ہمیں بران اج دو میں برابر ان تو پھر اے بکھو علم حدیث بلند کھون علم حدیث بھی حضرت عیسیٰ علی سلام تو بظاہر کوئی حدیث پھول بے کے سنی نہیں لیکن یاد رکھنا کہ امام عصر علی سلام یار پشتا تو حدیث 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 تو علم حدیث بھی امام عصر بلند پھر فکا دی اگر علم قرآن برابر علم حدیث برابر تو پھر اے وے کھو علم کلام بلند کون دو تو یاد رکھنا قائم دے دادہ دے کلام دے نام نحج البلاغ بولے آؤ جس لوگ سلام چھڑھنا یاد کی تو ان کے پتہ نحج بلاغ کیا ہے تو علم کلام بھی امام عصر بلند ان ذرا جڑ جانا اگر علم قرآن برابر علم حدیث بھی دو عالم برابر اور علم کلام برابر تو پھر فقہ دیئے دو مچو اے وے کو شجرہ کس تا افضل ہے یا وہر دو چکرے وے کو کہ شجرہ کس تا افضل ہے تو میں پھر جمع لکھنا چاہنا یاد رکھنا بظاہر عیسیٰ دا تو باپ بھی کوئی نہیں اللہ نے بغیر باپ دے حضرت عیسیٰ نو بھیجیا اور قائم دا شجرہ کیا ہے باپ حسن دادا علی نانا محمد تو شجرہ وچوی ملک شجرہ وچوی امام زمانہ عیسی نال بلند اور فقہ دی اگر دومیں عالم علم قرآن برابر علم حدیث برابر علم کلام برابر اور دومیں عالم شجرہ بھی برابر جتنا اس کو باروی سرکار اتنا ہر بندہ ضرور تائیدہ حق ادا فقہ دی اگر دومیں علم قرآن برابر حدیث برابر کلام برابر شجرہ برابر تو پھر اے وے کو دومیں جو زیادہ حسین کہہ ہے تو یاد رکھنا حضرت عیسی علیہ سلام حسن یوسف دی وارس اور میرے امام حسن محمد دی وارس بڑی مرضی ہے حضرت عیسی علیہ سلام میں اسحا کی نسل اور حضرت یوسف علیہ سلام میں نسل اسحا کی چون اور حضرت قائم علیہ سلام میں نسل اسماعیل چون اور نسل مصطفی چون اور یاد رکھنا مصطفی دا حسن کیا ہے یوسف دا حسن کیا ہے ذرہ سن دے جانا جڑے اپنے آپ مصطفی آ دے حسن یوسف کیا ہے حسن مصطفی کیا ہے تو محمد مصطفی اگر عرشت سجدہ کرن اور جبین رسالت پسیرہ نمدار ہوئے اور پسیرہ دا قطرہ عرشت دھوئے تو اللہ اس قطرے زائع نہیں کر دا اللہ پسیر جو یوسف بڑھا دی تا صدقے جاوہ وہ جوان ضرور بولے جس محمد پسیرہ اتنا سوڑے اس محمد خون کتنا سوڑے محترم زامین یاد رکھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام قرآن تو پچھئے کہ کتنے سوڑے قرآن اتنے سوڑے ہن اتنے سوڑے ہن کہ زلیقہ نے مصر دیا اور ہاتھیں پھل بھی اور چھوڑیاں بھی دیتیا تو یوسف جو جلوہ گھر ہوئے تو چھوڑی چل گئی لیکن پھل دے نال انگلیاں کٹ گئی لیکن قرآن دے پتہ نہیں چلیا سامنے یوسف آئی تو کل دس محرم دن چڑھا نال ہے تمہیں ایک اور رتیجہ دینا چاہنا کل بہت بڑی زنجیر زنی اسی پوری دنیا چھوڑی زنجیر چل سن کل سارا دن توجہ تو ان جیڑے بندے ساڑھے سوال کر دن بھئی تُسی زنجیر مار دے تو درد نہیں ہوتی ملائکہ دی داد آ رہی ہے جی کوئی چھوڑن دی طاقت رکھ دو تو یار قرآن کرنا جتے یوسف نظر آ رہے اُٹھے درد نہیں ہوتی جتے بہتر یوسف نظر آ رہا ہے بیدار ہو کے بیدار ہو کے مربان جائے مربان جائے مربان چاہنا محترم چامئے تو امام حسر محمد وارث تو یوسف علیہ سلام حضرت محمد مصطفیٰ پسینے دے کترے چھو اور پسینے دے قیمت کیا ہے کہ اگر دوران گفتگو میں پسینہ سکھا تو ہو سکتا میں اس کترے نویکھا بھی نہیں میں گفتگو جاری رکھا بس اس کے محمد آ دے رئی امام الان بھی آئیں چونکہ میرے مولا رسول خدا تو معلوم جس نو محمد ساتھ کے بیکھے نا اس نو یوسف آ دن گبرات نہیں بھئی کلمہ محمد پڑھن آ لے تصریف فرماؤ میں گجمل آ دا اتنا سونا یوسف یا پوب دا بیٹا کہ جتا چھوڑیاں چلیاں تو ہاتھ کٹ گئے اتنا سونا یوسف تو میں دا زمانہ تو یاد رکھ جس دا پورا چہرہ بے کے مسردیاں اور دا اپنیاں انگلیاں کٹ لگن اس نو یوسف آ دن اور جس دی انگلی بے کے چاندو دکڑے ہو جاوے محمد آدھے آہاں آہاں تو امام زمانہ علیہ صلی اللہ وسلم حسن محمد وارث تو حسن اجبی امام زمانہ بلند تو فقہ دنال بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ کہ ہونے بارویں امام پیچھے ہونے حضرت عیسیٰ اے کہ مسئلہ ملک صاحب تجھے خود جا کے بیٹھو بیٹھو بھئے کوئی بندہ نہ اٹھی بھئے کوئی نہیں کوئی حشرات اللہ سے چھو کوئی شاہ ہے بھئے جو بھئے سارے بھئے جو سارے بھئے جو اس طرح اچھی بات نہیں بھئے 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 جو سارے تجھے خود جاؤ ملک صاحب ہے کی بھئے جو بھی کوئی بی بی ہیں جو کوئی نہ اٹھی ہو جتنا اٹھی سو اتنا کم خراب اس بھئے جاؤ انہیں پتہ چل جانگا سلوات برمحمد والے محمد اللہ صلوات تصریف رکھو جناب تصریف رکھو تصریف رکھو تصریف رکھو تصریف رکھو برمحمد والے محمد سلوات اللہ صلوات صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں بہت ٹھیک ہے بھیک کرو جنگ کرنا بہت اس بہت جناب شریف اللہ اللہ صلوات اللہ صلوات توجہ چانم اور پرم سامن تو حضرت قائم علیہ سلام علم قرآن بھی بلند علم حدیث بھی بلند اور امام علم کلام بھی بلند اور امام عصر علیہ السلام شجر وچ بھی بلند اور امام علیہ سلام حسن بھی بلند تو کتنا سون ہے تو آنے وقت دے امام تو محترم چامین جرہ غور فرمانا کہ ساتھ امام یاد رکھنا ولی الاسر بقیت اللہ العظم کسے بھی دنیا دے دارتی وجہ تو پڑھتا غیبت اچھ نہیں آخری نکتہ اور مسائح پڑھئیے امام زمانہ عورتہ بنیاز حسین خموش اختیار کرو محترم سامین امام عصر علیہ السلام کسے بھی حکومت دے یا کسے بھی طاقت دے دارتی وجہ تو غیبت اچھ نہیں یاد رکھنا کہ امام عصر علیہ السلام پوری دنیا اللہ دی حجت دے سامنے ایک ہاتھ دی مانے دے جس پاس چاوے پھیر دے ہوئے آئے 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 مرفت بولی تو امام دے سامنے دنیا دی ایک ہاتھ دی مانے دے ساہے تو سیدھا چاہے تو الٹا تو جو چاوے امام وہ امام کر سکتے یعنی یاد رکھ دو سو اٹھ بنجا ہجری تک میرے امام دے ظہور میں پوشیدہ رکھیا گیا اور جو امام تن سال لاندے ہوئے تن سال لاندے ولی الاصر تو بات مطمد عباسی الی اعلام تک پہنچی کہ جس نے دنیا نو عدل دے نال بھرنے اس در ظہور تو تن سال ہو گئے دلیل نہ لگے جانا کہ میرا امام کسے بھی دنیا دی یعنی اس دور دی سپر پاور ہی مطمد باسی یعنی اس دور دی سپر پاور نو تن سال دی ظاہری حیاتیت امام نے لاچار کے میں کی تا ذرا سن دے جاؤ تو جس در تین سال چھ شاکار ہو ہو پاور 1200 سال بعد کیسا ہو سی جس سن دے جانا جوانو تو مطمد نے اپنے کچھ بندے بھیجے امام حسن اسکری علیہ سلام دیکھو کیسا سنے کہ جس دا انتظار آئی بیٹا تتو دا ظہور کر اور تین سال دے ہو گئے تو سان بھی زیارت کروا ہو چھو تا منافق آئی لیکن اور حل بھی کوئی نہیں پھر کس طرح میں قائم تک پہنچا اور پھر میں اپنے منافقت جو بھی حرب استعمال کرا اور اللہ اس نور میں بجھا ہوا تو اس نے پالیس اختیار کی تھی امام حسن اسکری کول اپنے کارن دے بھیجے اپنے بیٹے دی زیارت کروا مولا دی پہلی زیارت پڑھ دا جڑی سامر رہا چھوئی تو امام حسن اسکری کول کچھ لوگ آئے اور مولا دیکھ نوکران علی بن ابراہیم طبیعت گبرات نے پچھا ہے وہاں علی بن ابراہیم مولا دے کر دے ساڑھے تسامنے بھی نہیں ساڑھے عمال جو ایسے سانت قدی آواز ہی نہیں سنائی دی بولو قدی مولا دی زیارت ہی نہیں ہو رہی دنیا میں مست لوگ ہسی سارے زیارت نہیں ہو رہی میں اس دی بات کر رہے ہی جن دی تو سوڑی نہیں اس دی موڑے تے بانا قائم پسند کر دیا تو سرداب جی تو مولا حاضر اور غائب ہندے ان اتھتا کلی بن ابراہیم ہی چھوڑن ویندہ اور لہم ہند جان دی مولا نو تو علی بن ابراہیم آدھے کہ میں تین سال ہند ہجت نو سرداب تے چھوڑ کے واپس آیا تو اگو کرین دے بیٹھن حکومت دے اور امام حسن اسکرین واکرین کہ موت مد آدھے قائم دی زیارت کرواؤ تو تین سال دے بعد دو سوٹ ونجہ ہجری مولا نے علی بن ابراہیم علوے کھیا فرما جاؤ اور اللہ کی حجت کو لے کر آؤ تو علی بن ابراہیم آدھے کہ میں سوچا قائم مولا نو دربارت بھیج رہے ہو تو مولا فرمایا میں جو پیاد اللہ دی حجت لے کے آ تو علی بن ابراہیم آدھے جدہ حیبت الہیہ فرمایا تو انکار دی گجائش نہ رہ گئی تو آنکھ دن توجہ چاہنا کہ مولا کتنے بیتاب ان توہ ٹیچ بہان بستے مولا تو پھر مولا ظاہر ہون دے لیکن آج دو بار اسرار مولا نہ کی تھا تو آج بلانا نہیں بیا آج پہلے ہی تین سال نہ دے حجت خدا سرد سامنے ٹہل رہے پتنی کون سمجھے اور علی بن ابراہیم دے موڈیاں تے امام حسر سوار ہوئے اور امام حسن 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 پہلا دیدار پھر دا توڑے امام نے تو امام حسن 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 نے کئی نقاب امام حسر دے چہرے تے دیتے اور امام نے دعا فرمائی اللہ اے دنیا بھی تیری اور اے حجت سامرہ دے اندر گلیاں بزار بھر گئے لوگ مکانہ دیں چھتا دے دیوارہ گرنیاں شروع ہو گئی رشدی وجہ اور موت مد باسفید کارندیاں نے لوگا مار مار کے قائم رشتہ بنایا تلی علی بن ابراہیم اور بظاہر تین سال دے تو آگے میرے امام جی زندہ جوید آج یارہ سو اکاسی سال دن اور موڈیت مجود دن اور ہر کوئی قائم نوے کے پیاد یہ ہے جو قیامت کو قائم کرے گا تو یاد رکھنا اور لگ دائی کہ سامرہ دی سر زمین تے کروڑا سورج تلو ہو گئے کرو اتنی روشنی یعنی کہ سورج دی ضرورت نہ سورج دی ضرورت چونکہ چند اور سورج نالو میرے اس مولا چند دا کم بھی امام دا نور کرسی اور سورج دا کم بھی ولی الاسر دا نور کرسی یعنی ہور پنج مجلسہ دا میٹرے جیدے توڑے حوالے میں کر کے جا رہیا تو رستہ مار مار کے لوگن بنایا اور مطمد دباسی دربار جیمے قائم مولا داخل ہوئے اور اس وقت سب تو بڑا ظالم حکمران مطمد دباسی دشمن قائم بہت بڑا دربار بڑی شان شوق دنال بیٹھا جیمے قائم دے چہرے جو انوار نکل دے وے کھے نا وہ خصدی آگیت سڑ بھج گیا اور تک ہر کوئی نہ سگیا جدہ سارے لوگ مطمد متفق کوئی نہیں رہی ہر کوئی تین سال نہ دے امام دے کرے اتنا سونا اتنا حسین اتنا کامل اتنا اکمل اے حجت خدا اے ہے جیڑا زمین نو انصاف نال بھر سی اے جیڑا ظلم تو قائم دا تذکرہ کرن دا فائدہ ہی کیا ہے محترم سامن یاد رکھنا مطمد اباسی آکیا قائم میں سلام نے کیتا لہٰذا جلاد میں کیا تلوار کٹ اور قائم سر دن تجزہ کر دے علی بن عبراہیم نے سر رکھ اُتھے اپنا چیرہ مبارک رکھ جلاد روپے آتے جب نکال لینا تو مجھ کو بتا دینا یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امین ظل سکار یا امین ظل سکار یا امین مرتجد علی و علی اللہ نعر حیدری اس دور دی سپر طاقت تو بظاہر تین سال لند امام مولا فرمار جب نکال لینا تو بتا دینا باب جی زور لار رہی اور تلوار بے نیام ہو ہی نہیں رہی تو کسی آگے تلوار تو نکل ہی نہیں رہی مولا مطمئن بظاہر تین سال لند علی بن عبراہیم آدم میں نہون حوصلہ ہوئے بہن کام خیر خوش ہوئے نا علی بن عبراہیم آدم میں مولا دے قدم چم دے سوار تو موڑی ہوتے ان پہلے تو کسی وزیر آکے بھی بن حاشم دا جادو آئی بلانتی پیاد ہے وہ جادو جڑیتے بھی چل گئے تو خزانے تلوار منگاؤ دربار دی کوئی تلوار کم کر یہ تو وجہ جدا مولا تظہور ہو سی ایٹم شیٹم سب ختم تو امام عصر علیہ سلام دے قتل وست انا کیا بھی جاؤ خزانے تلوار لے کیا تو فوجی دھوڑے تو مولا نے فرمایا علی بن ابراہیم زرائین آلے پاس مڑ تو تلو علی بن ابراہیم دی جتیا کروڑا سلام علی بن ابراہیم مڑے تو نہ بھجتے لوگ آلے پاس سے قائم ایک فرم جب وہ بھی اٹھا لینا تو مجھ کو بتا دے لیں ہائے ہائے پاس آئے مو لتھے وزیران دے انہا کہ یوں بھی نکل دی ہیں کوئی شنال لے کے جانے آئی ساری رات عبادت خدا آج گزارنا گریہ آزاریت گزارنا چار رکعت نماز دو رکعت کر کے چار رکعت نماز سورہ فاتحہ دے بعد پجا دفعہ ہر رکعت سورہ توحید پڑھنا کل ہو اللہ آج دی راج چار رکعت نماز پڑھے دو دو رکعت کر کے اللہ پجا سال دے کبیرہ سغیرہ گناہ ماف کر دے اور اس علاوہ بے بہا فضائل اے دی رات دے اپنے امام دی ہو سکے تو مار فتح منگ لینا جوان تو سامر رہ بزار اچھ گئے آپ اندر تلوارا بہار تو القصہ انہا کہ جی کوئی بھی ہتھیار اس دربار دندر کارگر ثابت نہیں کوئی بھی اتح اثر نہیں کر رہیا تو سکے پھر انج کرو شیر لیا تین عدد شیر انموت مد باسک ہو سکے بھی شیر اندر پجرہ لیا اور اس پجر جھ خائم نو سٹ دیو انہا ان کے پتہ ایک کون تو تین شیر جس وقت دربار چائے تو پورا سامردہ حیران کہ اتنا سونا شہزادہ اور اس نے تو قیامت نو قائم کرنے شیران دے سامنے کیا بن سی تو شیران دے پنجرہ کھولے اور علی بن مولا فرمایا تم جاتے ہو جو میں خود چلا جاؤ آئے 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 بولے ہو جیز دا بولن بھار میں سرکار نو چنگا لگے دعا بولے تو کیا فرق ہے نا بولے تو کیا فرق ہے علی بن ابراہیم آدم میں قائم نو چاہ کے شیران دے سامنے سٹیا اور ترہ شیران قائم نو نفی آج میں کاری ڈھاند قرآن نو نفد آئے 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 صدا جنگی تراز برما بھائی ترجو ہے جنگی جس طرح کاری ڈھاند قرآن نو نفد کوئی موضود ہی سمجھ شیر زمین تے کھڑا کر کے اس جملے جبی بڑی عظمت ہے تو مولن پوشت نہیں کیتی شیران انہا قدمات واپس اور پنجرے نال ان جا کے کھلو گئیں جو گناہ گار اللہ دے سامنے کھڑا ہوند ہے موت مط تخت بہوش ہو گیا اور بہوش ہویا جملہ سن کے جدہ ترے شیر اور مولا دے پچھے کھلو تے بظاہر تین سال دے امام آگے کھلو تے جملہ بڑا زی میں اور مسکل ترین دعا مگ ہوئے تے اسے امام دا ظہور مگ آئے میں دارین قربان کر دے ماں جدہ امام شیران دے سامنے سٹیا اور شیر بس ستبہ اترام پجھلے نہ لگ یعنی پچھے تین شیر دے تین سال نہ دی حجت کیسا منظر اور سامنے بیٹھ ہے بہت بڑا دشمن قائم مہتم دباسی تو امام ایک جملہ کیوں بے ہو سو گیا مولا فرمائے شیر تو بھیج دیئے ہے کوئی خودتہ رہ گیا ہو فرمائے اللہ حمال صلی اللہ محمد وآل محمد وآل اللہ ظہور تو ان سارے حالی آنے سامر رہا پنجرے دے قریب آگر موجزہ امام بے کرے تین سال نہ دے امام سامنے تین شیر تو جملہ ذرا سننا تو امام ہوندہ جب ہر کسی دی بولی نو سننے اور سمجھے تو ایک شیر باقی شیر اندر نسبت ایک قدم مگاوہ دیا اور سر جھکا کے پیادے جہاں کہ امام پاؤں تو کچھ ارض کروں اللہ فرمائے اجازت ہے اس اگر مولا جو دو شیر اے جوان میں ضعیف میرے دند کمزور کچھ گر بھی گئے مولا جو گوشت آوے نا یہ میرا حصہ بھی کھا وین دیں پتہ نہیں بابا جی ان کون سمجھ رہے ہے کہ میں کس مار فردہ کیڑا میسے لے رہے اور پتہ نہیں یہ بڑے مجمع جو کون ہی سمجھے یاد رکھ ہے جدو حق نہ گل لائی نا قائم جلال آیا ہے جدو بھی حق نہ مولا فرمائے جاؤ آج کے بعد میں نے ان کو گرہ کر دیا ہے تم کو جوان کر دیا ہائے 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 جدو اللہ مرحبا مرحبا ہائے 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 امام اصر علیہ السلام بیت اللہ دی پشتالی دیوار چون ہتیم چون ستاوی بندیاں نو برامت کرسے مڑی و دیوار جڑی بیت اللہ اسے دنائی محرمے اسے دنائی موضوعے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں نیازی حسین انہیں چار دیوار اچھ نہ رہے جاوے اپنی اولاد تربیت امام دے حکم دے مطابق کرے اور اپنی اولاد انہوں عاشق امام بنا دے یعنی مولا آمن تو اولاد تیار ہو اپنے گھار جو ہر اس چیز ندور کرنا جو امام دے غزب دبائے ستارہ پندرہ بندے امام قائم علیہ السلام قوم موسی برامت کرسے ست اصحاب کاف تملیخ مقسلینہ مجسمینہ ساربیوس کے نزوس مرتوس پھر مولا برامت کرسے سلمان محمدی ابو ذر غفاری عبود جانا انساری سارے خوش ہو جانا پھر آخر برامت کرسے مالک اشتر یعنی علی ابن ابی طالب دی تن جنگ دے سفا سال آرد نام مالک اشتر یعنی جڑا مولا علی ابن ابی طالب دے لشکر دا سفا سال آر او قائم دا سفا سفاہی سی تو لشکر دا پندازہ کرنا اور محترم سامین انشاءاللہ اس رش تو سی بیوسو تو بیوسو تو بڑے بڑی سواریاں شاندار عربی نسل دے گھوڑے تو مولا فرمی سر تیاری کرو مدینہ جانے تو ہر کوئی سواریاں تے امام دے امرنال سوار ہو رہے سی تو کچھ کتھ ہوا سی فرمائے جی تو تسی آئے ہو اور ویکھنا کر بلا داؤ منظر بیت اللہ دے اندر تسی بھی ویکس ہو تو میں بھی ویکس ہوں لکھا اندر اش سی جدہ امام اشارہ کرسن تحتیم چون زخمی مرتجز برام دوسی زخمی مرتجز متہ کسی تے ذہین جس دی آج شبی تھوڑی دیر بعد برام دوسی کل یکم آئی آج دام دی رات آگئی ساری رات شبی داری کرنی بہت بڑا ثواب آج جی رات شبی داری فقط اللہ نے زمین و آسمان دے جتنے بھی ملائکان خلق کیتا اور جی تک خلق ہو انجد دے ساری عبادت اکپاس آج مومن دی اک رات شبی داری اکپاس کتنا سواب لیکن مولا دی رضا آنا روندہ ہو جن دے کئی نقصان ہوئے تو مولا مرتجز برام کر سن مط کوئی سمجھے بجی سر مرتجز تے سونی چادران قیمت چادران قیمت زیور سونی چاندی رکابان اس طرح مولا پر آمد کر سن جہاں سڑ دیئے جتیاں قبل دیئے میں کتاب بڑے جدہ مولا اسنو پر آمد کر سن ہندی ڈھلی ہوئی زین ہوئی ڈھلی ہوئی زین ہوئی کٹیوں یا باگ ترکیوں یا رکاب خدا ہندی رات مٹی تبیہ کرو منا لیو میں کتاب بڑے لکھا دے مجمع بھج بھج کے قائم لبسی اور لبدا لبدا مولا دے سامنے آکے اگلیاں گوڑیاں لیسی تری بے بس آئے نکل سی اپنا مو مولا دے خدمہ ترک کے سی میری کانڈ تے باؤ میں بھی کھاما کہیں چادر لہ آئی آئی واہ بھئی دے آج اگر کسی دے سی تے چادر بے کھوتا رو سکھے دے کسی نو پانی پیندہ بے کھوتا رو سکھے دے سکھے تری جی رہا کے علی دیا تس اور میں منت کرتا میرے دی سنت بھائی بیٹھے ہوت ہوت بن کے منت خوش اڈا غریب ہو بند بند کمرے جھتنی بندے تو میں پورے لاہور کے سامنے حد بدی کھلوتا تو میں حد بن کے پیاد آج دی رات سارا سال جی میں دل بھی گزار لیکن دس سال پاتا ہوئے دس محرم دی رات اس رات آپ بھی نہ ستا کر جی کوئی چار سال دی نکھی دی ہوئی میرے تو سوال پر رجا کیا ہے میں کتاب بڑے ادا میں دی رات جی دے حسین کو ریانہ سکین آباب زہر یا زہر آباب زہر آباب کیا دیا آباب آباب کہ جا بسم آب یا جزا کل بس اس دی وفا سنو میں دو گین کرا برا مالک عزدار سلسلہ جاری حسین مالک مولا زندگی دراز فرما بڑا ایک روحانیت سلسلہ گزریا مولا تو انشت عجری عظیم آب فرما اور میں اس نگری چھوں تو ہم دعا دیکھ جا رہے ہوں بس مظلوم دا اللہ نہ سن لو ایک مین میں کر دی سب شکری شیع سن مرد کہ ما آیا اور اوہ ذکر دی وارس تو جگہ مولا برامت کر سن اندھی ڈھلی زین کھٹیاں واغاں روٹیاں رکابہ اور امام اثر اندھی زین اچبہ کے پھر حملہ کر سن اور جگہ مولا حملہ کر سن تو ایک میرے مولا ایسا حملہ ہو سی ذرا سننا جوانو کہ مولا اسی خود شیعہ پریشان ہو بھی سائن مولا ایسا حملہ کر سن یعنی کہ ایسا حملہ ہو سی کہ مرتجز دی گردن تک خون ہی خون ہسی مرتجز امام حسین دی سوار دی گردن تک خون ہی خون ہسی اور پھر کچھ اپنے لوگ مولا دے سامنے آنے قتل دا حق دا دے ہو تو امام مرتجز نروک سن کوئی بیٹھا امام اپنی اباج ایک نالین کر سن اور مولا نالین ایک سن اس خون لگا اسی خون اور اس نالین ایک تسمہ ترٹا اسی مولا فرمی سن نالین کس دی اگو تس ہی تس ایک مولا ایک داد حسین دی ماتمی ہو بے تہائی نہ کرے ہو نہیں سکتا مولا فرمی دے جتنا قتل و غارت ہو یہ نا حج داد حسین دے ترٹے ہو تسم را دے وا بھائی وا بھائی بھائی انشاء اللہ بھائی کس امم جہائے نہ کرے فرمائی اتنا مارے اعدام دے کوئی بھائی بھائی سنو اتنا نہیں مرے صدقہ صدقہ زخم 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 آو شیئے سنیا دامی لدیں اس وفاد ہی حد کی جنی جنو مظلوم اندھی زین چند تو ایک ہزار نو سو اک بنجا زخم مظلوم دے جسم ایک ہزار نو سو اک بنجا جنی سجدی ہوا زخم چو خبے سنیں یہ نا سارے ایڈے ویڈے مجم چون تھوڑے دی ہائے نکلی تیرے جسم تے خدا نہ کرے ترے زخم مومن تو اپنی مرضی نہ لوٹ نہیں سکتا پانی نہیں پی سکتا ہیک ہزار نو سو اک بنجا زخم مہدہ زخم حسین امہ بہنہ دے پردے قربان کردے مولا زین اچھ کدھائیں سجل لڑوین دے کدھائیں کھپے لڑوین دے مجھ روایت پڑھ دا دارو کربلا امام حسین دی زرید پڑھی آج دا محرم نرات ضرور پڑھ دے ایک ایسا لمح آیا نا زین اچھ کہ ازاد دارو بھین شہم دے توقع بندہ لیا غلط پڑھا تسائیا مجرم پڑھا حق پڑھا تما ترے مذہب جائز گھوڑ زین اچھ پاس اچھ ماریا نیزا حسین آکیا امم آکیا ایک ظالم مو اچھ دیر ماریا کر مات مجار مات مرات صدق ویو جی ظلم دتی رہا زہراد رال مرحبا 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 کتنا ہی مزخمی تو انہیں مولا یاد رکھیں جو شہادت امام حسین میں تاریخ پڑھ چکی یا میری پولے یا میری نگاہ اچھے ایک پرسینٹ بھی نہ میں پڑھ سگنا نہ تسی برداست کر سگت اے تبڑی سو کی شہادت سی پڑھ دیا گوڑے گوڑیاں لائیں آتے مولا لے گئے مولا سجدہ بڑی یوکی شہادت کوئی نہیں پڑھ سکے جا پڑھ نالا مر جاوے تو سنن نالا تو مر رہی جاؤ کوئی جیندہ دھر جاوے ہی نہیں تو تاری دل بھی نہ دکھے تو اتنا ماریا امام حسین تو امام حسین گوڑے زینے چار زلجنا پچھا مو کل کے پیوید ہے جا مولا سجدہ نظر آن دی انہ اس کوشش کی تیئے بھی بھین بھران مل لگے حجید وفان سلام کر دے جانا جوان ازدار دنیا کوئی ملک صاحب کوئی مر جاوے دنیا دو تو انسان دی موت دی خبر انسان موت خبر بھی کھیوان دے آہ کہ اکبر دا بابا بیٹھا ہو دے کہ سکینہ دا بابا صدقہ 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 چل اپنے غم میں چھائے نہ کرو میری دعائیں پاس سویچ نیزے تیر تی نو لاکھ چو مولا نو لے کہ نسی سن لے جاد چاہت میں پورا سال اندھی نہ پھر پڑا دوڑی نو لاکھ چو لے کہ مظلوم سمجھے اگر بہین دے قیمت لے گیا تو میری بہین تا مر ویسی تو زمین نو مادی جھولی سمجھ کے لے بیٹھے میں کوئی جرسے تو مولاد لسکرچ لڑن بستے گھوڑ سواری کر رہے مولاد ظہور ہوئے اگر مولاد دی علامت تو میں جدہ ملک صاحب گھوڑ سواری کیتی ہے نا وات میں پتہ لگے گھوڑے تو دھان کی ہوں دے اور قسم خدا دی کوئی سواری ایسی میری ہے ہی نہیں گھوڑ سواری جس دے وزین اچھ بہ کہ میں مولاد غرب تے نہ رویا ہوگا اور میں بہنہ دے پردے قربان کر رہا اور اس تا فرمان پڑھ دا جس تا پورا ادار نہ دیں اس امام تو کچھ یہ تو اڈداد آتا کی میں لگتا ہے امام اصر آتے میرا سلام ہوئے کربلا دے اس مظلوم دا دے جیڑا بھجدے گھوڑے تو مون دے بھان مرحبا جنگ اللہ آن دے محمد صدقہ بھئی صدقہ جنگ دامی دیرات روم ناو اصلا پڑا نصیب بھلا اس اعتماد امد سامن نہ لیو جنگ مون دے بھان دے اور اس دی وفا کیا مرتجز دی آج سنی آئے دو بہن جنہ گھر تے رون وفا کیا مرتجز بھی وفا اے ہے کہ اے امام مظلوم تجھ چند قد مگا جا کر رک دے رک دے رک یا پتہ کیون چونکہ قدم دے تو رک نہیں سکتا سرسٹ دور دار رہے سرسٹ گھوڑ بھج دار رہ ہو تو قدم تو نہیں رک سکتا قم مز کم رک دے رک دے ایک اکڑ دو اکڑ دی وید کر دے جس سوار ہو 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 جس سوار ہی نہ ہو ہو مسلمان سی شبیع زل جنا احترام کیوں نہ کر یہ پاہ میں موت دیں گلیاں بڑھ جام سی ان گلیاں چھ لک اس دے سنب مو کھڑتا اس بھجدی جاتے اپنے اپنا لڑی کربلا بھی بن دی مجلس بھجدی جاتے اپنے 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 پہ آتا ہے قدم رو آئی او یہ جندت مرحبا 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 ساللہ بڑھ سائن اوہ آئی یہ جندت ہے اوہ دھار لہان سدکی اوہ سونے لگ جوان قریبہ دکھا میں ترو دے تو اس اپنیا اگلیا گوڑیا زمین سٹین اور سر دے بھار ڈھٹھ ہے پھر اٹھ ہے پھر اٹھ ہے پھر اٹھ ہے جنہی تیسرے بھار اٹھ دیا تائیں اندھے کافی جوڑ ترٹ گئے سنی بھائی وفاج اس لی سنی اور جد جوڑ ترٹ گئے تشیمہ رکھ ان مارو ان اتنا مارو اے حسین دا وفادار ہر سعید دلاش تے نال گئے امام حسین ہر سعید دلاش اندھی زین تے رکھ خیمے لائے گئے جگنج شدہ ان مارو اے حسین دا وفادار ضرور حسین تے ویسی ہونے حسین اللہ تردے اگو فوجہ کوئی تیر کوئی نیزہ میرا تزین کربلا اے نا تزین کربلا اے نا گھر تے رو رہی کوئی تیر کوئی نیزہ ہر کسے نہ لڑدا بھی ہے اور یاد رکھنا پنجتالی شامی حسین دے گھوڑے مارے میرے تے سوال کرو کیونے پچھلے لطہ تے زور رکھیا اگلے سنبہ نہ حملہ کریا شاہد تھوڑا مات 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 نا لکھنا لڑکنا کسے مو تے گرز ماریا کسے تلوارا ماریا ہوت کٹی گئے جندان ترٹ گئے نیزے پسلیا چلگ گئے سنبہ میں چھ نیزے مارے گئے گردان چھ آر پار نیزے آر پار نیزے نا لکھنا لڑکے نا اگلی گوڑی لائیے آج گوڑی لائن دے اگلیاں گوڑی لائکے نا تے دسا مرتجز کون جس نو پانی پی لانا اب سواب سمجھ لائیے نہیں سمجھے جد ہائے نہیں نگری جس نو جس تے زین رکھنا سج سراب سمجھ دیا حسین دی سوار نا بھئی اور لکھا دا مجمع ہزار دا مجمع جو بیٹھے کیوں حسین دی سوار دن دا رہے تے جس نو علی اکبر چمنا سواب سمجھ دائی حسین دی سوار تو ہر کسی دا لائد لائی مرتجز تے شاہل لائد لائے نمارے کوئی نا آج رکالے بیٹھے ہو جدہ کوئی لائد لائد مارے تو ڈھی رہے جدہ امام حسین کون یہ دا سہار لائے کوئی دی مرتجز زش می نظر آیا تے امام بڑے لائد پیار مرتجز کیو بھر دی مولا دا پیار بیٹ اپنے سخم بھول گئے اپنا مو وزلون دے خدمہ مرحبا 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 سید شہدہ کی شہادت بھئی میرا حسین اونا روئے محرم چاہیے نہیں مہا حسین دی راضی مولا اینا بڑے مال مولا ہی کبار ہی کبار روکے تے بھامی سوکے میری زین چاہ جدہ کنہ ہی کبار میری زین چاہ تے میں پڑھ دی نماز دو فلکسی جو مات میں دی ہائے نہ نکلی قدم تمور آ دے تو کعبہ بان کے سجدہ دے میں حاجی بان کے تغا سعبہ آجمہ دلیہ سیدہ دے اومی تری وطان صدقے آدھے مولا او سے لیا کیے اجدہ تیرا گازی بھی تور گیا یاد آ سیدہ دے جا میں تیرے نال وعدہ کرنا قیامت تک ضربان میری پڑھی سن شبیح تیری بڑھ سی روندہ تے بلیندہ نہیں سیدہ دے گھبرا نہیں اگلا وعدہ بکھائے مظلوم دا اے آج دی رات چو وعدہ تو نظر آس سیدہ دے نام تھوڑے تا وغینا میں تیر سرہ پہ چادرہ کوئی نہ حسین پہ رجل لین کوئی نہ حسین جیر ناک میں بیٹھ کچھ نہیں مدی حسین کیڑے پاس سوا وعدہ ساد داد دا گھوڑا یا حسین سیدہ دے دیا میری حسین تیری نا کے چادرہ کیا کیس کی مل حائی زہر مرحبا مرحبا صدقہ بے صدقہ دیا میری حسین انہوں حالت انہوں فوجہ پہ دھکا لائیے بابا بابا دھی رول گئی بابا گری جات میرے لائے نہیں بابا مسلمان ترندرہ نہیں دے دے معاف کر یا جیرے سید بیٹھ ایک شام میں نظر آئے تک نک نک آ تس غر دی معاف کری آئے بے رنگ ہو رہے مجل ستا حد بن کے پی آئے میرے بابا ہٹھے معاف کری آئے مات میں پہنچ گئے ظالمان دے تیرے باب دنہ کیا بی بی آ دی حسین باب دنہ چہلی گئی مٹی دے جھڑ دی آئی کوئی نہ سکتے کیوں جات مرحبا 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 صدقہ 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 میں لقوی ریاقہ خدا درجات بلند کرے علامہ ناصر عباس حال اللہ مقام مہودے اگلین مجلس آئی مولا علی علی جنازہ میں برامت کر برامن امام حسین پڑھ دیں پھرے اور نہ میں نہ کہ اس زندگی کوئی پتہ نہیں کیونکہ میں ممبر تیادہ سچی ہے زہرہ ہائے ہائے کیسے کیسے لوگ کر رکے انہا کہ جو امام حسین رشادت پڑھے نا تی میری یاد آوی تی جملہ مولن ضرور سڑھا میں شہید فرمایا جدا سے بازے دی بابا شید مات ام نفر سا آگے تی رہے کچھ اصغر دی ہم شیر او نہ ہو یا لیو تی جا کے دس آگ ہی آگئی ہے یا زہرہ یا سیدہ زہرہ یا سیدہ زہرہ تی جا کے دس آگ ہی آگئی اور مظلوم قربلا نے بہت سو مظلوم زخمی مت چاہیا تو سامنے تو زخم کتنے مولا دے زخم تیر تیر نیزے تلوار اے پڑھنا بڑا سوکھا اے پڑھنا بڑا سوکھا اے تھوڑی دیر رشک راز کر دیں نا تیرے جسم در دون دیں تجھیں دے جسم چنیزے تیر تلوار میں آگو اصل جب پڑا عباس اکبار کہائے آئے آئے جنہیں ماتمی دیکھو اکبار عباس قاسم آل محمد ماتم نہیں کر سکیا زینب دی چاہدہ مرحبا سید آدھئی آرمان میری زینب کتنی رہ گئی یاد آرہ صدقہ 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 حضر دارو سید نے دی دو مات بعد وقت دھی زخمی نظر آئیے امید آرہین قربان پر جدہ دھی زخمی نظر آئی تو میرے مولا نے آسمان الموقع اکبر دبر چیت نہ بولیا عباس دباب اچائت نہ بولیا اصغر تیر چھکیت نہ بولیا سید تکڑ چوند اتنا بولیا جد دی زخمی نی ٹھی نی آسمان الموقع دی دین بچی آئی یا کوئی نا مرحبا سید آدھے جانے روح خالق دعواز حسین حسین اور بس کر حسین اور بس کر میں اللہ راضی جو لکھا منہ لکھوا جو منوا منہ منوا میری ہون دن دن کھول گئے خالق آدھے جد دین بلا میری جن بھائی حقی سیا سنیا تین لگ دے حسین اور بھائی سید آدھے واللہ باپا سنے دئی سید آدھے واللہ میرا اکبر ٹرہی سید آدھے واللہ جبا جی خور ہا صدق مرحبا مرحبا سال مرحبا 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 سید آدھے واللہ اینا میرا سکر لہ یا جہد مذہب چوات ان جائد دین بھج دی آئی یہ باپ تو دو آئی حسین مرحبا آدھے سید آدھے سکر آدھے کوئی نہ اکھیں آدھے میں مسائل دی ادا کی جی آدھے بڑا ٹائم سال باد آدھے شهاد سنگ بھی آئے ہو سکت ہے پھر میں پورا سال جی پڑے آدھے 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 امام آدھے سکر مرحبا 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 سکر ساری رات جاگ دی رہیا سہران دن آج میں چھپ رہی ہوں کی میں مسکران بھی میں جو دیتے گھنگے نمس آئے باتی ہے رونا او دینا کئی نقصان اے سیادہ دے سفینہ مبیہ دی بابا منات لا میرونے درائیے سارا دی برا دی اللہ شاہ دے رونی رہیا سیادہ دے موپر کرتے مبیس تر خادی کا دینا دی گھنگی تیئے امام ابا ہٹا کے تیر چھکے کلے تیر میں گوشت ڈالا ہے میں جاو یار بہت ماتم میں جاو یار میں جاو یار جو چھے بہت جانے میں پھرکے اخلا میرا دیر اخلا میرا دیر ہم دعاوے دے پہ امام دی مہروے اٹھیوے کوئی نہ ہو اٹھ کے رووے جینا خون رووے جینا پانی رووے ہو مہ کے رووے ہم دوئیے جینا رات بیا رو دے جینا رو رو کے آگے ملا یا اللہ میں دریمہ یا لہرہ یا لہرہ خد دعاوہ اٹھ کے بے کوئی نہ بے کے ماتم نہ پوسا ادادارہ قیامہ دم اندرہ سیدہ دے سکینہ جا خالی کردے گا میرے شیعہ سننی بھی راما کہ باپے دے گاز لگ گئی سیدہ دے سکینہ جتے پھوپی آنکھ نہیں سامتا ہوئے ہائے 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 سوالہ کیڑا مسائے دے سیدہ دے سکینہ آہ شام دے رات زینب یوں تانگ نہ کریں بھلا گے دے مذہب جمان دے دنی بھی آدی باپا قیوم سلمان کیوں مرے دے سیدہ دے سکینہ میری مادنہ زہرہ خوشائے دے روئے پیادانے لوٹ مچ گئی پیچ کر پال دے خوش گئے ہنم پتا آہا خلقا جب کھا رکھ کر رو وہ جاندیات رجھ کر روہلا محرم دیات جبانو سیس کے ماتم دم فرسا پکٹی کے او روئے کیڑا فون روئے ازا دادا تیری ہائے نہ فردی اے پیوڈی گلہ پہ کرے دیں کاندے پچھے شمر کمینا اید کل میں نت کی دیا یاد لامینی آتے در حلیریاں دیاں دی چاہتا دا واسطہ حلیر و علی امنا پڑھ دائیتا بھول کے شراب نہ بیری جدا شمال آیا ہے خاتنا چھراب لکھنا ہا دویا تھنا لزینب نو خنجر بکھا گیا آتے بولا تیرا خاضی کے نماتا جنی رو رو کے آتے آئیتا پاسا آیوں میں نرد گئی مرحبا مرحبا بیٹھنوں پہ چندو سوئیریں نہیں آجازے تو اسے جیتناوں ڈھینے ویسوں میں لمبا مزائی پڑھ دا ویسا شبیلی مدام کی اکھیسا پہو سی رو داؤ دے دا کئی نوکسان ویاجدو خان موضا نو لے ریئے مجمع اٹھا مر دگار نائیے آؤ اسے روئے جے ران آپ مدا رو داؤ ادا دارا پیو دی گلہ پہ درے در کن مگروش مر کمینا ملے چاہے او بین دیکھ میری سیند مہرے کربلا مولا چار سماتنی میرے نالا امام نرید کو جدا گیا سدھ موندہ خون تغیر دہا مقتب گول گیا حرمان میادہی ہو جائے جتے کامل دیا جتے آدھی آئی ناما اگر کا اگر کو سگیئے بربلا آئے بربلا آئے مدلوی اکھلوڑا بیا کیا ہی ہو جائے جتے کامل دیا مرتا چلو آخری شارہ سوڑا یہ تیری مردیے منا کیا مقتلے سوڑا جناتاتے لایا پیو دیدی حالت کے لیا جیڑا اشارہ دامی دیران پہ کردہ ملک سے مولا بھی ذرید کی تھا ایرامی ایرام کی ہیلین پاکستانی زبار گوائیں زدید دروہ سے بند ہو گئے خدا مار کیا ہے سزا کے جیڑا اشارہ کی میں حسین کا برحال گئی ہے کان پیچھے آ کے آدھے کہلے نہ لگ اللہ کرے میں جنہیں قاتل لٹھا سیاد دینوں لکار کہ دیدہ سرچوں کے ادھے میں اُنی بھتارا اوہ مرائی میں تھا لیاو لیاو کیلے گواری شبیہ سید ماتاں نہ پرسا سیاد دادائی میں اُنی بھتارا اوہ مرائی میں تھا اس قان بربا جو بچھا لے سیاد دادائی میں ہوا گیا ہے کہنے روک کنوں اوہ نئی ماما لے سمھالے سید ماتاں نہ پرسا دین سیاد دادائی میں ظلم کرے سی کہیں اوہ سے نہیں کرنی اوہ مان پیوں مزلوں مدیگالے سیاد آگئے اوہ تراہنا دین کے چاہ دفن ایسا کوروانی فیضا دے ڈالے سید ماتاں کمینے دھید سامنے غریب دے والا چہاں تپایا دھیدہ دگر آئی آگیا موکے دا گواہ شبیل را دیو دیو روکے آدھی آئی ہاتھ کاٹھ میرے پیو ہاتھ کاٹھ میرے پیو دیاں غلقہ چھو رو اوہ داشر نہ کھو مجھا بادا سیاد دادائی کان خالی نے مجھا بادا سید ماتاں دیو روکے آگیا داد میرے پیو دیاں غلقہ چھو ہاتھ کاٹھ جھو مجھا بادا بی بی آدھی آئی کان خالی نے میرے باپے دیو اوہ نانے تقلی مجھا بادا روکے آدھی اچھو روکے دنایا آئیو آف لگنی موندہ جین دائی ہے کا یادی ہے تیتو فضال وی مچھڈا تیتو فضال وی مچھڈا آئیو پیوں گانگوں موندہ حکم جیا چھولیاں پھلاو آقوہ ہے غریبے ترگلا کہنا کاتل پیسری جنب ماریے میری سائن پیوں جے اُتے جھڑیے بیبیاں دیئے خدا دا کو بسار ظالمہ تیری منتا کرے دی ہاں آئے آخر تیری کوئی بھی ہو تھی میں اس مدنوں مدید ہیاں سیٹ مادام رنیے درو کے آدھیے بابے دے با تو دنیا تے آئے میں زندہ رہے کہ کیا کرنا ہے آئے چلا خنجرہ میں بھیوں دے گالا دے گالے اپنا چال گئی ہے تیرا خنجرہ سیرت مادام نہ پھٹسا تن یہ درو کے آدھیے تو اپنا کا ما تاں کر لیا ہے آئے پرے ہاتھ جاہا کہ جاہاں چھڑ دے آئے آئے کیнутے ہاتھ پہ مددہ نباسہ ہے ہائے قدری جیلی نباسہ ہے ہائے میں کونہ ایک جان ہائے 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 موسیقی